السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے دینداری چینل کے تمام ہی سامعین اور ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے اور میں آپ کا دینی بھائی آئندہ کے لئے بھی اللہ رب العزت سے آپ کی خیر و عافیت کا تعلیم ہوں آج کی اس مبارک مجلس میں لا علاج بیماری کا وظیفہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں تمام ہی بھائیوں سے محبت اور پیار کے ساتھ ایک چھوٹی سی اپیل اور درخواست کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے دینداری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم محبتوں کے ساتھ میں آپ کا دینی بھائی آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے دینداری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بروقت دینی باتیں اور اچھے اچھے وظیفے آپ حضرات کو ملتے رہیں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی اس کی بیماری نہیں آ رہی ہے دوسری بات کوئی مظلوم ہے اور ظالم ظلم کے ذریعے سے اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے تو ایسے آدمیوں کو چاہیے کہ روزانہ تین سو تہرہ مرتبہ قرآن کریم کی آیت ایک بار پھر سن لیں سور قمر کی یہ آیت ہے اس کو تین سو تہرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف کو فونکنا ہے یعنی فونک مارنی ہے جس کو دم کرنا کہتے ہیں اور مریض کو پانی پر دم کر کے پلانا ہے جب آپ حضرات یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں وہ شفایاب ہو جائیں گے اور جو مظلوم ہیں وہ ظالم کے ظلم سے بچ جائیں گے موسیقی